اسلام علیکم فرینز کیسے آپ تمام سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے برز بغیرہ بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دیکھیں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ سٹے کے اوپر ہے جس کو کورن بھی کہتے ہیں مکہی بھی کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک کورن کے اوپر ہے اور اس کے فائد کے اوپر بات کریں گے اور جو ہے وہ کس طرح سے برز کو یوز کروانا ہے کس موسم میں یوز کروانا ہے سارے ٹاپک آج اسی ویڈیو میں کور کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ جو کورن ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم اس کے فائدے کی بات کریں گے کہ ہم نے برز کو یوز کروانا ہے تو ہمیں کیا کیا بینیفٹس ملیں گے کیا کیا فائد ملیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ برز کو یوز کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ وائٹامنز اور منرلز بے تہاشا ہوتے ہیں تو جس سے ہمارے برز جو ہے وہ ہیلتی رہتے ہیں ان کا امیون سسٹم سٹرونگ رہتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو اس میں بینیفٹس ہے وہ امیون سسٹم جو ہے وہ برز کا سٹرونگ رہتا ہے اور جو ہے وہ ڈائجسٹ جس طرح سے ہوتے ہیں یہ بھی برز اس میں یہ بھی پائے جاتے ہیں اور برز میں جو ہے موشن وغیرہ اس طرح کی جو ہے وہ وائرس وغیرہ آتے ہیں تو اگر آپ یہ یوز کروائیں گے برز کو تو برز جو ہے وہ کافی ہیلتی رہیں گے اور بیماریوں سے بچے رہیں گے تو آپ نے جو ہے وہ کورنس ضرور اپنے برز کو یوز کرانی ہے دیکھیں اگر ہو سکے تو آپ جو ہے وہ ڈیلی بیسز پین کو یوز کروا سکتے ہیں اگر جو ہے وہ آپ ہفتے میں تین بار یوز کروائیں تو وہ بھی بیسٹ ہے اگر آپ ہفتے میں دو دفعہ یوز کروائیں تو بھی صحیح ہے لیکن آپ نے ان کو ضرور یوز کروانا ہے لیکن کورن جو ہوتی ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تو جب بریڈنگ سیزن ہو سردیاں وغیرہ ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ جو پیر آپ کے بریڈنگ پہ آئے ہو جو کروسنگ وغیرہ کر رہے ہو تو آپ انہیں بے شک یوز نہ کروائیں کیونکہ اس کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے لیکن ادروائز جن پیر کے چکس وغیرہ ہیں اگر آپ ان کو یوز کرائیں گے تو اس کی گروت اور بہت ہی زبردست گروت ہوگی آپ دیکھیں گے کہ بچے بہت جلدی بڑے ہو رہے ہیں اور وہ اچھا سہت پا رہے ہیں اور وہ بہت جلد جو ہے وہ باکسز وغیرہ سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ جن بچوں کے چکس وغیرہ نکلے ہوئے ہیں ان کو یوز کروا سکتے ہیں اور خاص طور پر جو وہ گرمیوں میں تو ان کے بے شمار بینیفٹس بے شمار فائدے ہیں تو گرمیوں کے لحاظ سے یہ بیسٹ ہے آپ اپنے برڈز کو ڈیلی بیسز بھی پہ بھی یوز کروا سکتے ہیں اور جو وہ ہفتے میں تین بار بھی یوز کروا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو صحیح لگے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں تو آپ ضرور یوز کروائیں دیکھیں مکعی خریدنے کی بات کریں تو آپ نے جو ہے وہ ہارڈ مکعی نہیں خریدنی جو عموماً طور پر جو زیادہ ییلو ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے تو وہ برڈز اس کو کھا نہیں پاتے جو ہارڈ مکعی ہوتی ہے تو وہ برڈز جو ہے وہ کھا نہیں پاتے خاص طور پر جو چھوٹے برڈز ہوتی ہیں تو یہ انہیں توڑ نہیں پاتے آپ نے دیکھیں مکعی اس طرح سے لینی ہے دودیا مکعی جسے کہتے ہیں جس طرح سے آپ اس کو دبائیں تو اس میں ایک ہے جو وہ پانی نمہ دودھ نمہ نکل آئے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے اس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ نکلے تو آپ نے یہ والی مکعی پر چیز کرنی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو فوکس کر کے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں زیادہ ہارڈ مکعی آپ نے نہیں خریدنی ہے اس طرح سے جو دودیا سٹا ہوتا ہے وہ آپ نے خریدنا ہے اور جو ہے وہ اپنے برڈز کو یوز کروانا ہے دیکھیں جو بریڈر پیر ہے آپ اس کو جو ہے وہ یہ ایک بھی ڈال سکتے ہیں جس کے نیچے چکس وغیرہ ہیں نہیں تو آپ اس کو اس طرح سے توڑ کے یہ دیکھیں یہ آپ اپنے ایک پیر کو ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بڑا پیر ہے تو آپ اس کو یہ بھی ڈال سکتے ہیں جس کے چکس وغیرہ ہیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھیں جو چیز خریدنی ہے اس طرح سے کلر تھوڑا سا کم ہو جو زیادہ تیز کلر ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے وہ تیز آپ نے نرم نرم مکئی خریدنی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں یہ نرم ادودیا سٹا ہے تو آپ نے اس طرح سے خریدنی ہے چالیس روپے پچاس روپے کلو آپ کو مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے جی فرنس تو آپ نے ہارڈ مکئی نہیں خریدنی ہے اس طرح سے نرم مکئی خریدنی ہے میں نے آپ کو جو ہے وہ ان کی پرائیسیز بھی اور ڈالنے کا طریقہ بھی اور جو ہے وہ ان کے بینیفٹس بھی بتائیں ہیں تو آپ جو ہے وہ اسی طرح سے اپنے برز کو یوز کروائیں دیکھیں میں ابھی جو ہے وہ اپنے کیجز میں ان کو مکعی کو ڈالنے لگا ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے برز جو ہے وہ مکعی کو انجوائے کرتے ہیں اور کتنی جو ہے وہ خوبصورتی سے کھاتے ہیں مکعی کو دیکھیں یہ فنچ کو اور جاوہ کو بھی ہم ڈال سکتے ہیں ان کی چونچ بھی بہت تیز ہوتی ہے وہ بھی ان کو کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دیکھیں آپ نے جو ہے وہ کچھی مکعی لینی ہے جو بلکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے دانے نرم نرم ہوتے ہیں تو آپ نے وہ والی مکعی لینی ہے اور فنچ کو جاوہ کو بھی آپ لوگ یہ ڈال سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ برز کے امیون سسٹم کو سنگ رکھتے ہیں اور اس میں وائٹامن منرلز بہت اچھی کوائلٹی میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے برز کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے دیکھیں ہم بریڈنگ فارمولے بھی یوز کرواتے ہیں جس طرح سے ہم بیگا ہوا دانا بھی یوز کرواتے ہیں اور جو ہے پھر دوسرے نمبر پہ ہم جو ہے وہ انہیں سپراؤڈ بنا کر بھی ڈالتے ہیں تو اسی طرح ہمیں یہ بھی ڈالنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں بے تہاشا منرل وائٹامن وغیرہ یوز ہوتے ہیں اس میں منرل وائٹامن وغیرہ جو ہے وہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ یہ بھی یوز کروانی چاہیے بلکہ یہ ہمیں زیادہ یوز کروانی چاہیے خاص طور پر گرمیوں کا سیزن میں کیونکہ ان کی تاثیر جو ہے وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو ان کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے کافی تو اس سے برڈ جو ہے وہ ہلدی رہتے ہیں برڈ جو گرمی سے بھی بچے رہتے ہیں تو اسی لیے جو ہے وہ گرمیوں کا سیزن پر بھی آپ یوز کروائیں اپنے برڈز کو تو چلیں برڈز کو ڈالتے ہیں اور برڈز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں مکعی کو دیکھیں یہ میں اپنے جو کنور کے پیر کے لیے توڑ رہا ہوں یہ ابھی کنور کے پیر کو ڈالوں گا یہ برڈ جو اب وہ بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوگئے ڈالنے کی دیر ہے اور برڈ جو اب وہ فٹا فٹ سے آگئے ہیں کھانے کے لیے ابھی جو ہے وہ دوسرے برڈز کو بھی میں ڈالوں گا فرینڈز گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے سکتے ہوگئے ڈالے لگا ہوں یہ دو ٹکڑے یہ چیپ ہنڈز تو یہ لوٹینو پرسناٹا لوٹینو سوری کامل لوٹینو کو بھی لگائی ہے یہاں پہ میں نے پولم ہیڈ کا ایک بیر جو وہ پٹھوں کا پرچیز کیا ہے چلیں ابھی ان کو بھی ڈالیں گے جی فرینڈز تو سارے برڈز کو مکئی لگ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ برڈز کو کتنے شوق سے مکئی کو کھا رہے ہیں تو آج ماشاءاللہ سے ہم نے مکئی ڈال لیا برڈز کو اور ان کے بینیفٹس کے اوپر بات کی ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں میں اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں جس سے آپ کو برپور فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو کافی بینیفٹس ملتے ہیں اور آپ کے برڈز کو جو ہے وہ کافی فائدہ ہوتا ہے جو آپ اپلائے کرتے ہیں تو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جو ہمیں یاد رکھے گا